اسلام علیکم یہ ہے فوڈ بینک 193 آسان کھانو آسان ریسپیس کا چینل اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے صحت سلامتی نصیب اتا فرمائے ساغ اور مکعی کی روٹی ہمارا پنجابی کھانا ہے اس کے ساتھ مکعی کی روٹی کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے بعض لوگوں کو یہ مشکل لگتا ہے بنانا آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بنانا سکھا رہی ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آئیے ریسپی کو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پیالے میں لیا ہے نیم گرم پانی تھوڑا سا گھی ہے آئل لے لیں گھی لے لیں جو بھی آپ کے پاس ہو مکھن دیسی گھی یہ ایک پاو مکعی کا آٹا ہے میں نے ایک پلاسٹک بیگ لیا ہے اس کے اندر چینی تھی اسی طرح ہمارے گھر میں شاپنگ جب کرتے ہیں تو آٹا دالیں وغیرہ اس طرح کے بیگ کے اندر ہوتی ہیں تو یہ ایک اس طرح کا بیگ ہمیں چاہیے چاہے آئل کا جس کے اندر آئل ہوتا ہے اس پیکٹ کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب وہ خالی ہو جائے اس کے اوپر میں آپ کو روٹی بنانا سکھاؤں گی مکعی کے آٹے کو میں پرات میں چھان لوں گی ایک مٹھی مکعی کا آٹا ہو تو اس سے ایک روٹی بن جائے گی روٹی اچھی بنانے کے لیے بریق مکعی کا آٹا ہونا ضروری ہے اس کو اچھے طریقے سے میں چھان لوں گی سارے آٹے کو آٹا میں نے چھان لیا ہے یہ اس کے اوپر کتنا سخت یہ دیکھیں اندر سے یہ اس کا نکل آیا ہے بورا اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے آٹا یہ ہمیں چاہیے جو ہم نے گوننا ہے ایک طرف میں چولا آن کر کے تو تاوہ گرم رکھنا رکھ دوں گی اس میں میں تھوڑا سا دو چٹکی اس میں نمک شامل کر دیتی ہوں یہ میں نے لیا ہے نیم گرم پانی یہ نیم گرم پانی ہے بہت گرم نہیں ہے اب میں یہ تھوڑا تھوڑا سا شامل کروں گی ایک ہی دفعہ سارا پانی نہیں ڈالنا یہ تھوڑا سا شامل کرتے ہوئے اسی طرح سے میں اس کو گوننا شروع کر دوں گی بہت تھنڈا پانی نہیں اس کے لئے استعمال کرتے بس اتنا گرم پانی ہو کہ آپ کے ہاتھ اس کو برداشت کریں گندم کے آٹے کی طرح میں اس کو پتلا جار نرم زیادہ نہیں کروں گی بس اسی طرح کا سخت گون دوں گی یہ دیکھیں سخت جب اس طرح جنڈنے لگ جائے اس کو میں ایک سائٹ پہ کر دیتی ہوں جتنا پیڑا بنانا ہے اتنا پیڑا اب میں لوں گی جتنے آٹے کی روٹی بنانی ہے اتنا آٹا میں لے لوں گی اس کو میں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے یہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اس کو آہستہ آہستہ سے مسل تھی جاؤں گی اور تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا بس یہ تھوڑا سا پانی شامل کیا اب میں اس کو ہاتھوں کی یہ والی ہتھیلی سے اس کو مسلتے ہوئے میں اس کو نرم کروں گی اسی طرح سے اس کو تقریباً ایک منٹ تک اسی طرح سے میں ایسے نرم کرتی جاؤں گی یہ نرم ہو چکا ہے اب میں اس کا پیڑا تیار کر لیتی ہوں ایسے ہی اس طرح ہاتھوں پر اس کو گول گول اس طرح سے گماتے ہوئے اس طرح سے اس کا پیڑا تیار ہو گیا اب میں اس کو رکھوں گی نہیں اب میں بتاتی ہوں اس کی روٹی کیسے بنائیں گے یہ میں نے پلاسٹک بیگ لیا ہے اس میں میرے پاس چینی تھی اب اس کی ایک سائٹ پہ جا تو آپ ہلکا سا پانی لگا لیں جہاں پہ جا ہلکا سا اس طرح سے آئل لگا لیں ہلکا سا میں آئل لگا رہی ہوں ہلکا سا ہی لگانا ہے بہت زیادہ نہیں لگانا ہے اس کی سائٹ پہ میں نے آئل لگا لیا یہ پیڑا میں اس کے اوپر رکھوں گی اور اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں سے پریس کرتے ہوئے میں اس کو اس طرح سے روٹی کی شیف دے دوں گی روٹی کی شکل میں اس کو بڑھا کرتے جائیں گے اسی طرح سے جتنی آپ نے پتلی رکھنی ہے اس طریقے سے بنی ہوئی مکہی کی روٹی بلکل گندم کی روٹی کی طرح پتلی بنیں گی اور سب ہی اس کو کھائیں گے اور تعریف کریں گے کہ اتنی مزے کی روٹی کس طریقے سے بنائی ہے میں اسی طریقے سے مکہی کی روٹی بناتی ہوں اب یہاں پہ آکے میں اس کے جو کنارے ہیں ان کو پتلا کرلوں گی اور اس کو جھوڑ دوں گی اس طرقے سے توا ایک طرف میں نے گرم کرنا رکھا ہوا ہے بہت تیز آگ پہ توا نہیں رکھنا درمیانی سی آگ جلا کے تو ایک طرف میں نے توا رکھا ہوا ہے آشتہ آشتہ پریس کرتے ہوئے میں نے اس کو بڑا کر لیا روٹی کو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہاتھ ایک طرف یہ والا ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بہت آسانی سے الگ ہو جائے گی اب میں اس کو توا کے پاس ہی ہو تو میں ایسے ہی اس کو اوپر ڈال دوں گی یہ اگلی آہستہ سے میں اس کو توا کے اوپر ڈال دوں گی اور جدر سے تھوڑی سی کی خراب ہو جائے آپ تھلکا سا اس کو پریس کر کے جوڑ دیجئے یہ روٹی ہم نے ڈال دیا توا کے اوپر اب تھوڑی سی یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں اس کی دوسری سیٹ دعوی جب ایک طرف سے تھوڑی سی روٹی ٹھہر جائے سیدھے چمچ کے ساتھ کوئی بھی تیز کناروں والا چمچ ہو تو اس طرح سے میں اس کو الٹاؤں گی یہ چمچ پورا اس کے اندر اس طرح ڈالتے ہوئے اس طرح سے الٹا دوں گی اس کو دیکھیں کتنی اچھی ایک طرف سے بن گئی یہ روٹی دوسری روٹی اوپر پٹ رہی ہے بہت تیز آگ نہیں ہے اب میں پھر اپنے ہاتھوں کو پانی لگاؤں گی وہی نیم گرم پانی اور ایک پیڑا پھر اس طرح سے توڑ لوں گی اس کو بھی میں ایسے ہی ریڈی کروں گی جس طرح پ اس طرح سے یہ ہماری مشک جاری رہے گی جب تک کہ ہم پوری روٹیاں نہیں بنا لیں گے میں تین روٹیاں بنا رہی ہوں اسی طرح ایک روٹی طوے پہ ڈال دینی ہے تو دوسرے کی تیاری شروع کر لیں گے ایسے ہی تو یہ آپ کی روٹیاں سپیڈ سے بنتی چلی جائیں گی ہماری بہت پرانی روائیتی روٹی ہے اس کو بنانا کچھ لوگوں کو بہت مشکل لگ رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ بہت ہی آسان طریقے سے بتایا ہے کہ آپ مکہی کی روٹی کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ کی طرح سے نرم کرتے ہوئے میں اس کو رکھ دیتی ہوں اب میں روٹی کو دیتی ہوں آگ بہت زیادہ دنی نیچے جلائی ہوئی تھی اسی لیے بے فکری سے میں یہ پیڑا بنا رہی ہوں اب روٹی کو چیک کرتے ہیں اب میں روٹی کے سائٹ کو میں چینج کرتی ہوں اسی طریقے سے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ سائٹ کتنی پیاری سکے ہی ہے اب اس طرف چاہے تو آپ آئل لگا لیں یا مکھن لگا لیں کچھ بھی جو آپ کو پسان دو آپ لگا لیجئے میں اس کی اس طرف جو ہے میں میں نے یہ دیسیگی رکھا تھا یہ میں لگا رہی ہوں دیسیگی اس طرف لگا کے تو دوسری سائٹ میں اس کی اٹھا دوں گی اس طریقے سے دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی آسان طریقے سے بن رہی ہے مکھئی کی روٹی دیکھیں کتنی پیاری ہے الحمدللہ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آ رہا ہے یہ کتنی اچھی روٹی تیار ہو رہی ہے مکھئی کی اب یہ دونوں طرف سے اُلٹا اُلٹا کے پک چکی ہے ادھر سے تھوڑی سی رہتی ہے ابھی میں پھر اس کو پکاؤں گی تھوڑی دیر اور تو پھر اس کو اتار لیتے ہیں یہ روٹی پک کے تیار ہو چکی ہے اس کو میں برتن میں ڈال دوں گی اور دوسری روٹی اب آپ تیار کر کے دکھاتیوں آپ کو جب دوسری روٹی تیار کریں گے پھر میں تھوڑا سا اس کے اوپر ہلکا سا اس کو گریسی کروں گی آئے لگا دوں گی اس کی یہ جو بیگ ہے پلاسٹک ہے اس کے اوپر اب میں پھر اس کو ہاتھوں سے اسی طرح سے کرتے ہوئے تو میں اس روٹی کو کھلا لوں گی دوسری روٹی کو بھی میں نے بڑا کر لیا اب اسی طرح سے میں اس پلاسٹک شیٹ کو یہ والی سائیڈ ادھر رکھتے ہوئے اس کو آہستہ سے اس کے کنارے اس کے ساتھ سے اس طرح سے چھڑوا دوں گی یہ دیکھئے یہ اتر آئی ہے احتیاط سے اب میں اس کو بھی اسی طرح تبے پہ ڈال دوں گی ساری روٹیاں اسی طرح سے میں تیار کر لوں گی مکہی کی یہ میں نے مکہی کی روٹیاں تیار کر لی ہیں الحمدللہ یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنی پتلی روٹیاں یہ گندم کی روٹی کی طرح عام طور پر مکہی کی روٹی موٹی بنتی ہے یہ دیکھئے یہ کتنی نرم اور سوفٹ پتلی روٹی کتنے اچھے طریقے سے تیار کی ہے الحمدللہ اب اس کو ساکھ کے ساتھ کھائیں مکھن کے ساتھ کھائیں یہ ہمارا روایتی کھانا ہے بہت ہی مزے کا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ بہت مزے کی روٹی تیار ہوئی ہے آپ بھی اسی طریقے سے مکہی کی آسان طریقے سے روٹی بنائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اسی طرح آسان آسان ریسپی سیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ